ہیلو سٹوڈنٹس یہ میرا بی ایسی فائنل ایر کے لئے دوسرا لیکچر ہے اس میں سب سے پہلے ڈسکس کروں گا وہاں بیئر لیمبرڈ سلا تو اس سے پہلے ہمیں ڈسکس کرنا ہے ویئر سلا اور لیمبرڈ سلا کیا ہیں تو ویئر سلا کیا بولتا ہے ویئر سلا کیا بولتا ہے ویئر مونوکرومیٹک لائٹ اس پاسٹ تھو اے سبسٹانس کیا مونوکرومیٹک لائٹ جو ہے آپ کے جیسے آپ کا لائٹ سورس ہے وہاں سے ایک مونوکرومیٹر ہوگا وہاں سے لائٹ ایک سنگل بیئر لینک کی لائٹ پاس ہوگی سبسٹانس یا کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے ہاں اس کے اندر پاس ہوگی ڈسپرس نی نون ایبزوربنگ سولونٹ تا ایبزورپشن آف لائٹ جب ایبزورپشن آف لائٹ اس ڈیکلی پروپورشنال تو تھا مولر کنسٹریشن آف تا سبسٹانس کی ہے ایبزورپشن آف لائٹ کس کے ڈیکلی پروپورشنال ہوگی مولر کنسٹریشن آف تا سبسٹانس تو وہ لا کونسا ہے بیئر لائٹ سکرد ہے لائمبرٹس لاپ ہنے مونوکرمیٹک لائٹ اس پاسٹ تھوہ سبسٹانس دسپرس تین اون ایبزوربنگ سولونٹ تا ایبزورپشن آف لائٹ اس ڈیکلی پروپورشنال تو تھا پاہ لیندھ آف تا سینٹی میٹر اگر تا ایبزورپشن آف لائٹ اس کیس میں کی ہوگی ڈیکلی پروپورشنال ہوگی پاہ لیندھ آف تا سیمپل پاہ لیندھ آف تا سیمپل پاہ لیندھ مینز آل سیمپل پاہ لیندھ آف تا سینٹی میٹر یہ کونسا لائو ہے لائمبرٹس لاپ تو ان دونوں کو کمبائن کرنے کے بعد ایک اور لائو بنتا ہے وہ ہے ویر لائمبرٹس لاپ تو کیا ہوگا ایبزورپشن آف لائٹ اس میں کیا ہوگا اس ڈیکلی پروپورشنال تو تھا مولر کنسنٹریشن آف تا سبسٹانس ایس بیل ایس پاہ لیندھ آف تا سیمپل تو وہ کونسا ہے ویر لائمبرٹ لاپ لاپ تو اس کو ہم اس طرح بتا سکتے ہیں کہ ویر لائم کونسا ہوگا جب لوگ آئی نوٹ اور آئی اس ڈیکلی پروپورشنال تو سی کیا ہوگا یہ کنس مولر جو آپ کا ایبزورپشن جو ہے ڈیکلی پروپورشنال تو ہوگی کنسنٹریشن کے وہ ہے ویر سلا جب آپ کا ایبزورپشن جو ہے ڈیکلی پروپورشنال ہوگا پاہ لیندھ آف تا سیمپل جو ہے لیمبرڈ سلا جب آپ کا ایبزورپشن جو ہے ڈیکلی پروپورشنال ہوگا کنسنٹریشن ایس ویل ایس پاتھ لیندھ آف تا سیمپل دوہ کون سا ہوگا بیر لیمبرٹ لاپ تو ہم اس کو اس کو ایکسپرس کر سکتے ہیں لوگ آئی نوٹ اوبر آئی اس اکل ٹو ایبزورپشن سی ایل لوگ آئی نوٹ اوبر آئی کیا ہے یہ آپٹیکل ڈینسٹی اور ایبزوربنس بولیں گے اس کو یہ کیا ہے یہ ٹارم کیا ہے ایبزوربنس تو یہاں پہ اے کیا ہے ابزوربنس اور آپٹیکل ڈینسٹی آئی نوٹ کیا ہے انٹینسٹی اوپ لائٹ ہوندہ سیمپل سیل آئی نوٹ کو ہم کیا بولتے ہیں انسیڈنٹ انٹینسٹی آف انسیڈنٹ لائٹ جو سیمپل سیل پہ جا رہی ہے آئی کیا ہے انٹینسٹی آف لائٹ لیوگ دا سیمپل سیل اور آئی کو ہم کیا بولتے ہیں انٹینسٹی آف تا ایمیٹڈ لائٹ جو ہاں سے ایمیٹ ہو رہی ہے c is the molar concentration of the solute اور l کیا ہے لینٹ آف تا سیمپل سیل اس کے پاس جو آپ کا انسٹرومنٹیشن جو ہم نے کل بھی ڈیسکس کیا تھا جس میں انسٹرومنٹیشن میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی لائٹ سورس ہوگا اس کے پاس لائٹ سورس سے ڈیفرینٹ ٹائپس ہو جو آپ کی بیو لیند آئیں گی تو ویو لیند آلگلہ ٹائپ کی ویو لیند ہوں گی یہ لائٹ کی تو اس میں کیا ہوگا ایک ویو لیند سیلیکٹر بھی لگا ہوگا جو پرٹیکلور ویو لیند کو کیا کرے گا سیلیکٹ کرے گا ویو لیند سیلیکٹر مینز مونو کرو میٹر تو پرٹیکلور ویو لیند ٹائپ و ویو لیند جیسے پی نوٹ دکھائی ہے وہ کس پہ پڑے گی ہو سیمپل پہ اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو آپ کا جو ڈیٹیکٹر ہوگا وہ کیا کرے گا ریڈینٹ انرزی کو لیکٹیکل انرزی میں کنورٹ کرے گا اور فائنل میں آپ کا سگنل کہاں پہ آئے گا کمپیوٹر پہ آپ کا سگنل آئے گا تو اس طرح کا اگر انسٹرومنٹ جو ہے اگر ڈبل بیم ایکسپریمنٹ ہے جنرل انسٹرومنٹ ڈیزائن ڈبل بیم اگر یہاں پہ آپ کا سورس ہے یہاں سے لائٹ پڑھ رہی ہے فیلٹر اور مونو پرمیٹر لگا ہوگا یہ پرٹیکلور ویبلنگ لائٹ کو کلٹر کرے گا اور یہاں سے جیسے ڈبل بیم جاری ایک بیم ہی ہے دوسری بیم یہ ہے اور اس میں بیم سپلٹر بھی ہوتا ہے بیم سپلٹر ایک جہاں جائے گی اور ایک بیم اس سائٹ آئے گی ایک بیم جائے گی تھو ریفرنس سیل اور ایک بیم جائے گی تھو سیمپل سیل اور اس کے بعد کیا ہوگا جو ڈیٹیکٹر کیا کرے گا جو آپ کا ریڈینٹ انرزی ہے اس کو کس میں کنورٹ کرے گا اور اس کے بعد ایمپلی فائی ہوگا آپ کا کہاں پہ آئے گا آپ کا کمپیوٹر پہ سیگنل آئے گا اور آپ کو پتہ لائے گا جو آپ کا سبسٹانس ہے اس کا کتنی یو وی لیمڈا میکسیمم کیا ہے یہ جنرل پریزنٹیشن ہے یہ مولیگول ہے آئیستو پرین تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل بونڈ پائی بونڈ بھی پریزنٹ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پائی بونڈ پریزنٹ ہے تو کیا ہوگا اس میں پائی پائی سٹار ٹرانجیشن تو اس میں جو آپ کا جو آپ کا ایبزورب آپ کا پکٹوریل ڈائیگرام بنتا ہے تو کس کے کس بنتا ہے یہ نینو لیمڈا ویب لیندھ برسس کیا ہے ایبزورب تو اس میں کیا ہوگا کمپاؤنڈ میں کیا ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو پائی بونڈ ہے تو اس میں کیا ہوگا پائی بائی سٹرانجیشن ہوگا اور یہ اس طرح سے جیسے یہ ایبزوربشن میکسیمم کر آئے گا لیمڈا ماکسیم کتنے پہ آرہا کتنے میکسیمم پہ جو آپ کو لائٹ ایبزور کرے گا وہ 2 22 نینو میٹر پہ تو اس کا جو لیمڈا میکسیمم کتنا ہوگا اس کمپاؤنڈ کا تو آپ کا جیسے آئے گا 222 نینو میٹر تو Elijah ایبزوربشن 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 کیونکہ آپ کا کوئی کمپاؤنڈ ہے جیسے آپ کے پاس نائٹرو بنجین ہے تو اس میں جو نائٹرو کروپ لگا ہوگا وہ کیا ہوگا کرومفور تو کیا کرے گا وہ والا کمپاؤنڈ جو ہے لائٹ ایبزور کرے گا اور کیا جائے گا گرانڈ سٹیٹ سے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں جائے گا تو اس طرح سے یہ ڈائیگرام بتایا کہ اگر آپ کے پاس 4P اٹومک اورویٹل ہیں تو ہم اس کو گرانڈ سٹیٹ ایکسائٹڈ سٹیٹ سے لے سکتے ہیں سائے 1 2 3 4 سائے 3 سٹار سائے 4 یہ ہائے لیکٹونک یہ جسے لوہرسٹ اکوپائیڈ مولیکل اورویٹل ہیں اور یہ ہائیسٹ اکوپائیڈ مولیکل اورویٹل ہیں تو گرانڈ سٹیٹ لیکٹونک ہمیں کی ایسے لکھیں گے دو پہلے یہاں پہ پہ پیار ہوں گے پھر دو بھی دھر ہوں گے تو یہ والا جو اپنے لیکٹرون ہے اس پہ آگا جب یو بی ریڈیشن ایبزور کرے گا تو یہ والا لیکٹرون یہ کہاں جائے گا اس اوپر ہائیڈ ایڈجی سٹیٹ لوگوں میں ٹرانسپر ہو جائے گا یہ والا لیکٹرون ایڈس ٹرانسپر ہو گیا تو کونسی ٹرانجیشن ہو رہی ہے اس میں جیسے یہ پائی آپ کے جو ایک سگما ہوگا ایک پائی ہوگا ایک سگما ہوگا ایک پائی ہوگا تو پائی پائی سٹار ٹرانجیشن ہوا آفر ایبزوربنگ گا یو بی ریڈیشن تو کراون سٹی چل گیا ہائیڈ سٹیٹ میں تو یہ کیا ہوا ایک سائٹر ایک ٹرانجیشن تو آپ کی چوہے نیکسٹ ایپورٹن ٹاپک ہے وہ کیا ہے ٹرانجیشن جیسے آپ کا ٹرانجیشن کیسے ہو رہا ہے جرہاں فولوین ٹائپس او ٹرانجیشن تیک پلیسن یو بی اینڈ ویڈیوال ریزن تو ٹرانجیشن کیسے ہو سکتا ہے ایک تو سیگما سٹار ٹرانجیشن ہوگا ایک سیگما ٹرانجیشن ہوگا ایک سیگما مونڈنوں والدن میں سٹرانجیشن ہوتا ہے ایک سیگلا سٹرانجیشن ہوتا ہے اور پائی سٹرانجیشن ہوتا ہے ٹ تعلق WAI سٹرانجیشن ہوتا ہے جیسے میتھین ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے سیگما بونڈ پرزینٹ ہوتا ہے تو آکر سیگما بونڈنگ سے سیگما انٹی بونڈنگ سیگما سٹار ٹرانجیشن تو یہاں سی اگر الیکٹرون سیدھر سیدھر جائے گا تو سب سے زیادہ اینرزی لگے گی تو آپ دے سکتے ہیں سیگما سٹار ٹرانجیشن میں سب سے زیادہ اینرزی یوز ہو رہی ہے اس کے بعد جیسے آپ کے بعد یہ والا ٹرانجیشن ہے سیگما ihre گے سپ سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد نے بہتے ہیں تو آپ کے تو یہاں ہوا لئے ٹرانجیشن میں سب سے کام enerji کس میں جب ہل گئے ہیں این پائی سٹار ٹرانجیشن اور ٹائی پائی سٹار ٹرانجیشن میں ہم کیا ہوا گی ہمیں کب سب سے کام enerji ڈمی ہوا گی ہیں اور یہ والی جو ٹرانجیشن ہے این سیگمہ سٹار، پائی سٹار، سیگمہ سٹار، سیگمہ سٹار یہ کس میں ہوتی ہیں وہکیوم یو بی اور فار یو بی ریجن تو فسیبل ہے لیمڈا جو کتنی بھی less than 190 نانو میٹر اور یہ کیا ہے یو بیزیویل ریزن میں یہ بھی transition ہوتی ہیں ان پائی سٹار transition اور پائی پائی سٹار transition تو اس میں بھی یہی بتایا ہوا ہے the region of electronic spectrum and types of transition that occurs ان پائی سٹار transition جو ہے یہاں پر آپ یہ بھی بیزیویل ریزن میں ہو رہی ہے ان پائی سٹار transition ان پائی سٹار transition آپ کی کیا اس میں اس ریزن میں بھی ہو سکتی ہے جو باقی کے ریزن ہے جیسے آپ کا سگمہ سگمہ سٹار پائی پائی سٹار یہ 200 کے قریب ہوگی and سگمہ سٹار transition بھی یہاں ہوگی اس کے بعد باقی کی جو پائی سگمہ پائی سٹار transition وہ وہ بلو اس کے ہوگی 190 نانو میٹر تو فرسٹ ہے اس میں سگمہ سگمہ سٹار transition transition انفیس سگمہ باندنگ الیکٹرون is excited to an anti-bonding سگمہ سٹار اورویٹال آر کارڈ سگمہ سگمہ سٹار transition these transition are shown by only saturated hydrocarbons اس میں single bond ہے جس میں آپ کے پاس سگمہ لیکٹرون سے اورویٹال سے ہیں جیسے for example methane which has only CH bond جس میں چار سگمہ باند ہیں can only undergo سگمہ سٹار transition shows the absorption maxima at 125 نانو میٹر absorption maxima due to سگمہ سٹار transition تو اس میں کیا ہوگا methane میں کیا ہوتا ہے CH4 there are 4 سگمہ باند تو اس میں اگر آپ ایک سگمہ باند سے کریں گے لیکٹرون ایکسائٹ کریں گے transition ہوگا تو کیا ہوگا سگمہ سگمہ سٹار transition ہوگا اور اس میں کتنی ویمکس اوہ کتنی ویمکسیمم absorbance کتنی آئیں 125 نانو میٹر اس کے بعد ہے n سگمہ سٹار transition کیا پہ نون بونڈنگ جو ہوں گے compound جس میں کیا ہوں گے lone pairs ہوں گے اور n سگمہ سٹار transition ہوگا saturated compounds containing atom with lone pairs non-bonding electrons اس کے پاس کیا ہوں گی saturated compound ہوں گے جیسے آپ کے ساتھ methyl chloride جیسے CS3 single bond سٹیل ہے اس کے لئے کیا ہے آپ کے پاس chlorine کے پاس کیا ہوتے ہیں non-bonding electrons ہوتے ہیں are capable of n سگمہ سٹار transition تو یہاں بھی سگمہ باند ہے اس میں کیا ہوگا یہ اس میں کیا ہوگا کس کے لئے capable ہوں گے n2 sigma star transition کے لئے these transition usually need less energy than sigma star transition تو اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ less energy چاہیے electron کو excite کرنے کے لئے ground سے excited state they can be initiated by light whose wavelength is in the range of 152 to 15 nanometer the number of organic functional group with n and sigma star peaks in the uv region is small تو اس کا example کیا ہے methyl chloride تو آپ دیکھ سکتے ہیں methyl chloride saturated اور chlorine کے پاس non bonding electrons اس کے بعد next n pi star transitions اس میں کیا ہوگا these are the transition in which an electron in a non-warning atomic orbital is promoted to an anti-warning pi star orbital تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا example ہے جیسے compounds having double bond between heterotons جیسے آپ کے پاس pi bond بھی ہے اور oxygen پہ کیا ہے non-warning electrons بھی ہیں non-warning electrons ہیں pi bond بھی تو اس میں کیا ہوگا جو آپ کا electrons کی shift کہاں سے کریں گے آپ کے non-warning سے pi star anti-warning orbital پہ جائیں گے تو یہ والے compound ہیں جس میں double bond بھی ہے unsaturated ہیں اور non-warning electrons بھی ہیں اس میں کیا ہوگا ان molecule میں کیا ہوگا n pi star transition for example the carbonate group of saturated aldehyde orchiton exhibit an absorption of low intensity at about 285 nanometer تو اس میں کیا ہوگا آپ کے absorption کہاں ہوگی 250 سے زیادہ ہوگی اس کیس میں n pi star transition میں as compared to n single star transition تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ oxygen کے پاس non-warning electrons ہیں تو کیا ہوگا یہ electron promote ہو سکتے ہیں anti-warning 5 star orbital کیا ہوگی یہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ پہ یہاں پہ یہاں پہ ہے وہ کونسی ہے پائی پائی سٹار transition these are the transition in which an electron from an پائی electron is promoted to an anti-bonding پائی سٹار orbital تو اس میں کیا ہوگا these transition require relatively higher amount of energy than an پائی سٹار transition for example the group carvenal group of saturated aldehyde or ketone exhibit an absorption of high intensity at about 180 nanometer تو آج کے لئے اتنا ہی thank you